بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب عمران خان کے کیسز اب لندن اور امریکہ میں ہوں گے آج علیمہ خان نے اعلان کر دیا کہ قاسم اور سلمان لندن میں یہ کیس کریں گے ڈانلڈ لو کے اوپر امریکہ میں بھی کیس چلنے جا رہا ہے اور سائفر کے متعلق یہ بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں عمران خان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل اور یہ لوگ کسی صورت میں باز نہیں آرہے جس طرح میڈیا سے بات نہیں کرنے دی جاری اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں رہا اور لندن میں ایک کیس بڑے وکلہ لڑیں گے علیمہ خان کا آپ نے کچھ دن پہلے میرے ساتھ انٹریو دیکھا ہے آج میری کوشش ہوگی کہ دوبارہ بات کروں اور ان سے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ کیس امریکہ میں ڈانلڈ لو پر کس طرح چلے گا امریکی الیکشن بھی آ رہے ہیں وہاں پر اس وقت آرمی چیپ بھی موجود ہیں بہت بڑا معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ قاسم اور سلمان پہلی دفعہ اپنے والد کے لیے کھڑے ہوئے اور دنیا کی بڑی فرمز ان کے ساتھ ہوں کہ یہ کیس کوئی معمولی یہ چھوٹا نہیں انٹرنیشنل معاملہ ہے اس پر تفصیل سے میں اگر اس وی لاغ میں کبر نہ کر سا گا تو اگلے میں انشاءاللہ تفصیل سے انٹرویو علیمہ خان صاحب آپ کے سامنے ہو لیکن اس سے پہلے میں اگلی خبروں پر جلتا ہوں بڑی اہم خبریں ہیں ناظرین سائفر کیس کا ان کیمرا ٹرائل کا فیصلہ بھی بھی جلد آنے والا ہے اور اس کے ساتھ مقلہ تحریک جو دو ہزار ساتھ سے بڑی تحریک کی کوئی عوامی تحریک بھی اس میں شامل ہوگی اور عمران حان سے بلے کے نشان کے بدلے میں کیا مانگا جا رہا ہے بلی تھیلے سے باہر آگی نگران وزیراعظم ایک اقرار کر رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور دنیا بھر کی اخبارات اور میڈیا یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈرون ائر بیس تیار ہو چکا ہے افوانستان کے ساتھ جو معاملہ شروع ہوا پاکستان کی معاشر صورتحال ہے اس کی ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آرمی چیفی خاص لوگوں سے دس منٹ تک بڑی خاص ملاقات امریکہ میں الیکشن کمیشن نے جو ابھی فوج مانگی اس پر نگران وزیراعظم حکومت نے جواب دے دیا کہ ہماری آئینی ذمہ داری نہیں ہے تسلیم بخش جواب دیں گے یعنی الیکشن منصوب کرنے کا منصوبہ دو دن میں آپ کے سامنے آ جائے گا نواز شریف کو دالتے جس تیزی انصاف دے رہی ہیں خود نواز شریف بھی پریشان ہے کہہ رہے ہیں تھوڑا ہلکا آت رکھیں میں نے اتنا نہیں مانگا جتنا آپ نے مجھے دے دیا اور تحریک انصاف کا آن لائن جلسے کی جو تیاریاں روچ پہ ہیں اور ایک بڑے انداز میں دنیا کا بڑا ریکارڈ لگنے جا رہا ہے اہلے خانہ دوستوں کو لوگ بلا کر ایک پورا منصوبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ تاریخ بننے جا رہی ہے پرویس خٹک کا بیان کہ عمران خان نے ہمیشہ مجھے کتے کی طرح سمجھا اور نواز شریف عمران خان سے بہتر ہے اتنی نفرت اور بغض میں پرویس خٹک کیوں سب سے آگئے ہیں اور فیصلہ باد میں جو ابھی کانسٹ میں قیدی نمبر 804 گانہ ملکو اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا خبریں آ رہی ہیں عمران خان کے نکاح کا جو کیس ہے وہ سلمان اکرم راجہ لڑیں گے اور لاہور آئی کورٹ نے جو بیورو کرسی سے کروانے کے الیکشن کمیشن میں جو نوٹفکیشن تھا وہ موطل کر دی یہ بہت بڑی واردات تھی اس میں عدلیہ کی بجائے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسنٹ کمیشنر ان کو ڈی آر او آر آرو وغیرہ لگانے کی واردات تھی اور فوجی عدالتیں منظور کرنے والے نون لیگ کے جو رہنماز جج سردار تارک مسعود ہیں سپریم کورٹ کے جج ان پر خاتون آمنہ ملک نے حراسہ کرنے کا الزام لگا دیا تفصیل سے بات کرتے ہیں کل نگران حکومت کے وزیر امریکہ کو ڈرون حملوں کی آفر کر رہا تھا ملٹری بیسز کا پاکستان میں اعلان کر رہا تھا آج وزیراعظم نگران سریعام کھل کے قیدیعظم کے فرمودات کے مخالف جا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حماد تو جو باتیں بارہا آپ لوگ کو سمجھائی جاتی تھی کہ اصل معاملہ سادہ سا ہے اڈے دینے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے ہندوستان سے تعلقات بنانے لندن معاہدہ آپ کھل کے ایک ایک چیز قومہ نکتے کے بغیر سامنے آگئی رجیم چینڈ کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا اسرائیل کو کیسے تسلیم کرنے نگران وزیراعظم خود سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نعوذ بلہ قیدیعظم کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہے ان کی طرح سے بھیجے ہوئے جو فرمودات ہیں وہ بدل سکتے ہیں اور کہتا ہے کہ وقت کی حساب سے ہمیں تبدیلی کرنے یہ وہ لوگ ہیں جو نعوذ بلہ قلدین اسلام میں بھی تبدیلی اس بات پہ لات سکتے ہیں کہ اسلام تو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتا رہا پارلیمنٹ ایکسریت سے فیصلہ دے تو دے دیں آج بھی دیکھ لیں کذاہ نمازیں پڑی جا رہی ہیں فرض نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں تو یہ اسلامی تعلیمات سے ہٹنے کا معاملہ ہے اسی طرح کل یہ کہیں کہ دنیا میں خدا نہ خواستہ پاکستان یہ ایک طرف اپنے ملک میں دیکھیں افغان مہاجرین کو امریکہ کے حکم پر نکال رہے ہیں یہ سردی کا موسم ہے اور وہاں پہ افغان حکومت پر دباؤ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ دو سال میں افغانستان میں جتنی ترقی ہوئی پاکستان کی کرنسی کے حالات آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل معاہدے دیکھ لیں وہ بنا بھیک مانگے ان کے اپنے سات ارب ڈالر امریکہ نے فریز کی ہے اس کے باوجود حالات آپ کے سامنے ہیں دو لائنوں میں آپ کو بتاؤں تو یہ بیس سال کی جنگ ایک سو ستائیس ممالک لڑ کر بھی افغانستان میں آج مہنگائی تیرہ فیصد اور پاکستان میں کوئی بڑی جنگ لڑے بغیر ملک کا خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حملہ ہوئے بھی مہنگائی رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے چالیس فیصد پر پہنچ چکے ایک افغانی روپیہ پاکستان کے چار روپے آٹھ پیسے کا ہے اسی لئے امریکہ سمیت ان تمام ممالک کو غصہ ہے رنج ہے کہ یہاں ہم نے ایک کھرب ڈالر استعمال کیا بیس سال لڑتے رہے اور آج ہی ہماری ایک کالونی پاکستان سے آگے نکل گئے چین افغانستان میں خام تیل نکالنے کے منصوبوں پر دستہت کر رہے ہیں ریلوے کے منصوبے بنا رہے ہیں واقعان سے چین تک کے لئے پچاس کلومیٹر کی سڑکیں تیار ہو گئیں تجارتی تعلقات مضبوط ہو گئی پانچ سو چالیس ملین ڈالر کا توانائی کے منصوبے اور معاہدے اور دوسری طرف پاکستان اپنے اساسے بیچ رہے ہیں ابھی دیکھیں آئل اینڈ گیس کے صرف زخائر کی بات کریں تو سعودی کمپنی آرامکو کو آئل اینڈ گیس کے زخائر میں چالیس فیصد شیئر آرامکو نے خرید لیے اس سے پہلے سونے کی کانیں جو ریکوڈک بلوچستان میں کوڑیوں کے بھاؤ سات ارب ڈالر میں حکومت اپنے شیر بیچ رہی ہے سودہ کر رہی ہے جب اس سونے کی کان کی اس وقت جو مارکٹ وری ہو ایک ارب ڈالر کے قریب ہے اسی طرح زرائی زمینوں کے نام پر جو آپ کو پتہ ہے ابھی دنیا میں غزائی شارٹج شروع ہونے والی ہے اس میں پاکستان کے انتخاب ہے کہ یہاں جو بھی خوراکی کمی کا سامنا ہوگا وہ پاکستان ایک زرائی ملک ہے یہاں اپنے ملک میں دالیں آٹے اور چینی آپ کو نہیں ملے گی لیکن ارب امرات اور سعودی ارب کی مارکٹوں میں سارا سامان نظر آئے گا تو یہ صرف پانچ مہینوں میں اگر آپ دیکھ لیں جو پاکستانی باہر سے پیسے بھیج رہے تھے وہ دس فیصد کم ہوئے دس فیصد کا مدر آپ کو مطلب سمجھاؤں تو اگر آپ مہنگائی کے تناسب میں ڈالر کو ایڈجیسٹ کریں تو جو فوراں ریمٹنس پاکستانی بھیجتے ہیں اوورسیس پاکستانی نو شریعہ پانچ ارب ڈالر اب عمران خان کے دور میں دوزار اکیس میں جائے تو ستائیس فیصد کا اضافہ یعنی خان کے دور میں گیارہ فیصد پہلے اضافہ ہو رہا تھا رجین چیج آپریشن کرنے کے بعد عمران خان کی حکومت نہ یہ گراتے تو دوزار تیس میں پاکستان کو تقریبا سولہ ارب ڈالر باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں تو اس تناسب سے ہمیں سات ارب کا نقصان ہو چکا ہے اس کے علاوہ ایکسپورٹ میں اگر آپ کمی دیکھیں بیرونی سرمایہ کاری میں کمی دیکھیں تو یہ معاملہ تقریبا 22 ارب ڈالر سے اوپر کا معاملہ ہے صرف صرف ان چیزوں میں آسان اگر آپ کو الفاظ میں اس سے بھی سمجھاؤں تو عمران خان کی جو حکومت اٹانے سے پاکستان کو کم از کم تیس ارب ڈالر کا یہ سیدھا سیدھا نقصان اس میں سے اور یاد رکھیں آئیے میں سے صرف ایک ارب ڈالر لینے کے لیے کپڑے اتارنے کو بھی تیار ہے اس کے علاوہ جو پندرہ لاکھ لوگ پاکستان سے تین سال سے دو سال سے ہجرت کر گئے کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک سب سے بڑی پاکستانیوں کی ہجرت ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں باہر جا کے پیسے بھیجیں گے تو ابھی جو میں نے آپ کو سات ارب ڈالر کم بتائے بھیجنے کی اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اپنا پیسہ دبائی لے کے جا رہے ہیں وہ سب کچھ بیچ کے وہاں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو جو لوگ نواز شریف سے دیکھیں معیشہ درست کروانا چاہتے ہیں وہ بھی یہ ذرا یاد رکھیں یہ گناہ کر رہے ہیں سوچنا شمشاد احمد خان پاکستان کے سینئر بیورو کریٹروں کا یہ واقعہ ورلڈ اکنومک فورم سویسلن میں جب نواز شریف اپنے لاؤل اشکر کو لے کے گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے ڈراما کرنا تھا کہ سرمایہ کار آرہے ہیں ان کے لئے ایک ڈنر کیا جار اب چونکہ تیاری نہیں تھی نہ بیچنے کو کوئی سودا تھا نہ لوگوں کے پاس کوئی انفرمیشن دی تو انہوں نے پھر آخری وقت میں جو سویسلن میں پاکستانی صفیر ہے اس نے باہر وہ جو ترکی میں آپ کو پتہ لیموزین تو ڈرائیور جو گاڑیاں چلاتے ہیں لیموزین وغیرہ وہ سوٹ پہنتے ہیں اس نے ان سب کو اکٹھا کیا ڈنر میں بلایا اور یہ غیر ملکی سرمایہ کار بنا کے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ سوٹ تیار ہوئے ہوتے بالکل تو ڈنر میں بٹھا کے پھر ان لوگوں کو کھانشاہ نے کھلائے ان کی پھر تصویریں بنائی ویڈیوز بنائی اور پی ٹی وی میں رات نو بجے خبرنامے میں چلا دیا کہ جی اربو ڈالر کی انویسمنٹ لے کر نواز شیف آ رہا ہے اور وہ لوگ ڈنر شیف پھڑکا کے غائب تصویریں بنا کے ویڈیو بنا کے جسے نواز شیف تختیاں لگا کے عوام کو چونہ لگا کے مامو بنا کے یہ دونوں بریستنا کر کے سلاب کے فنڈ میں آپ کو یاد ہو گئے انہوں نے کہا جی اربو ڈالر آ رہا ہے پھر عرب امراض کھربو ڈالر دے رہا ہے سعودی عرد تو بس اس سے بھی لمبی برسات کر دے گا لیکن انہوں نے بجائے کچھ دینے گے جو کچھ ان کا بچا ہوا مال ہے وہ بھی ان سے خریدیا اور وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ آج یہ نواز شیف کو مسلط کر کے سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشہ ٹھیک کرے گا یہ گناہ ہے سوچنا بھی امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیں نو مہی کے بعد اب تک دشتگردی کے حملوں میں ایک کرنل سمیس سو سے زیادہ ہماری پاک فوج عظیم فوج کے جو شہید ہے لوگ میں لیکن کیا ان شہداء کے لئے کوئی پریشان آپ کو نظر آیا قاتلوں کو پکڑنے کی کوئی کوشش ہوئی کوئی سپریم کورٹ میں کوئی سپیشل کیس چلا ہو کوئی کال ادم تنظیموں کے لوگ آپ کے سامنے لائے دیں یہ لوگ ہم نے گرفتار کی ہیں سوائے اس وقت میڈیا میں عمران خان اور تحریک انصاف کو دبانے خان کے اوپر ایک کیس اٹھانے سے دوسرا کیس پھر تیسرا کیس پھر چوتھے میں گرفتاری پانچوے میں شیشہ لگانا پنجرے بنانا خان کی بہنوں کو گرفتار کرنا اس کی بیوی کو پھر اٹھوے میں گرفتار کرنا پھر ان لوگوں کے شناتی کارڈ منصوب کرنا جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں بلوک کرنا اور نواز شریف کو جس جرم میں نکالا جا رہا تھا عمران خان کے اوپر وہ جرائم بنانے ہیں اٹھانے کے دو مقصد سی دے سی دے ایک اسرائیل کو تسلیم دوسرا اڈے دینا آج دیکھیں دنیا بر کے ادارے کیوں سوال پوچھ رہے ہیں کیا شمسی ائر بیس ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو چکا ہے خود نگران ان کا کہہ رہا جاؤں میں اچھک زی کال دوزار دو میں امریکہ دوزار بائس میں سوری امریکہ ہم سے یہ لے چکا ہے اٹھا دوزار بائس میں آپ کو پتہ ہے رجیم چینج آپریشن امران خان کو ہٹانے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوا وہ افغانستان پر حملے ہوئے اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ بات یاد رکھیں امریکہ کبھی بھی افغانستان میں جو معاملہ اسے نہیں بھول سکتا بہت بڑا معاملہ ہے اب یہ جو ڈی آئی خان میں ہوا معاملہ اسے بھی افغانستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کیونکہ اب بھارہ سے تو دیکھیں لڑ نہیں سکتے وہ تو اب چین امریکہ کے مقابلے میں جا پہنچیں اور ہمیں تو ڈالروں کی بڑی اشد ضرورت ہیں اور امریکہ کا حکم بھی ہے اس لیے اب یہ جو ساتھ اپنا بجٹ بھی بنانا ہے تو افغانستان کو نشانے پر رکھنا بڑا ضروری ہے کسی زمانے میں ہندوستان اس جگہاں ہوا کرتا تھا لیکن اب چونکہ وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے اور پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے یہ سیاسی اور کاروباری مفادات کے لیے بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ چلے اس سے پہلے ورنہ بنگلہ دیش میں آپ کو یاد ہوگا مشرقی پاکستان بناتے ہیں وہاں بھی لاکھوں مسلمانوں کی اشترانی شاہدتے ہوئیں اب ملٹری کورٹس کے اگر میں بات کروں تو دیکھیں سیول عدالتوں میں آپ نے کبھی زیاؤلحق اسلم بیک پرویز مشرف یا شجاب پاشا زہیر الاسلام کمر باجوا فیض امید ان لوگوں کے ٹرائل ہوتے ہوئے دیکھیں اگر ان لوگوں کے ٹرائل وہاں نہیں ہو سکتے تو پھر سیولین شہریوں کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے اٹانی جنرل کال عدالت میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ اس میں پکڑے جا رہے ہیں ان کو پر فیر ٹرائل دیں گے تو فیر ٹرائل دیں گے 1971 کی جب جنگ ختم ہوئی جنگی جرائم میں تو اس میں 195 فوجی افسران وہاں بنگلہ دیش میں انہوں نے پکڑے جنرل یازی سمیت بنگلہ دیش نے مطالبہ کیا کہ ہم ان کا ٹرائل کریں گے اب پاکستان میں اس وقت 203 بنگالی فوجی اور سیول افسران گرفتار کر لی انہوں نے کہا اگر آپ نے 115 ان کا ٹرائل کیا تو پھر یہاں 203 بنگالی فوجی افسران ان کا ہوگا ٹرائل پھر بنگلہ دیش کو اس وقت چونکہ عالمی اندار چاہیے تھی اپنے آپ کو متحدث تسلیم کروانا تھا وہ مجبور تھے انہوں نے 1955 افراد ان کے حوالے کر دی پیچھے اٹھ کس معاملے سے پاکستان میں ان طالبہ تھا یہ یہاں آئیں گے تو ان کا ٹرائل کریں گے لیکن انہوں نے 1955 افراد میں سے کسی ایک کبھی ٹرائل نہیں ہوا اب یہ وہ تمام سنگین الزمات جو آج اگر 9 مہی کے حوالے سے دیکھیں جس میں توڑ پوڑ ہے الحمدللہ کوئی شہادت کوئی زخمی نہیں تو ان کے فوجی ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ انیس سو کتر کے سانے کے نہیں ہو سکتے تو عمران خان کے حوالے سے اب یہ نئی بات یہی کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے خان کو یہی کہا کہ بلے کا نشان چاہیے تو 9 مہی کے حوالے سب سے پہلے معافی مانگیں اور یہ قید نے جی غلط ہوا مضمت کرتا ہوں جن لوگوں نے کیا ان سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں باقاعدہ طور پر معافی مانگیں اور اس کے بعد پھر مرحلوار طور پر پہلے خواتین قیدیوں کو چھوڑیں گے پھر آپ کو الیکشن میں بلے کا نشان دیں گے پھر جہاں تک 9 مہی کی توڑ پھول کا معاملہ ہے دیکھیں عمران خان اس پہ بارہا تحریک انصاف کے رہنما بھی کہہ چکے ہیں پارٹی رہنما بھی مضمت پورا پاکستان کر چکے ہیں ہر ذی شعور کوئی بندہ بھی دیکھیں اداروں کی چیزیں چھوٹیں گی پاکستان کی چیزیں چھوٹیں گی پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی بھی شخص ان کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا جو شر پسندی ہوئی جس کبھی تک تیین نہیں ہوا کون شامل تھا ایجی پنجاب تو غائب تھا عدالتوں نے ویسے بھی ان کے اوپر کیسے سارے رہا کی ہوئے اس لئے یہ کہنا کہ خان نے مضمت نہیں کیا خان اس کی معافی مانگ لی یہ بڑی جہلانا بات ہے اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک دفعہ اقرار کرے اور پھر یہ بیانیاں بنائیں کہ عمران خان ریاست مخالف ہے دو سال تک ان لوگوں نے کوشش کی خان کو مائنس کرنی دو سال خان ڈٹا رہا کوئی سازش کی کامیاب نہیں ہونے دی لیکن جب انہوں نے جمہوریت پر قدغن لگانے کی کوشش کی بلہ چھیننے کی کوشش کی تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی تو عمران خان نے ایک ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے جمہوریت پسند ہوتے ہوئے عمریت کا نہیں ستائیس سال کی میند کی کی ہوئی پارٹی کو چھوڑتے ہوئے ایک منٹ نہیں لگایا اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی قوم دیکھیں عمران خان سے اس جنون سے محبت کرتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو اقتدار کے لیے نہیں ہے دوسری طرف نواز شریف کی آپ تقریر دیکھیں پاک فوج اداروں کے بارے میں گفتگو بقاعدہ طور پر وہ فوج سے مخاطب ہو کے فوجی افسران کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ویڈیو میں نے ٹوٹر پر لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نواز شریف کا اپنا بیان ہے کہ فوج کے لوگ اس وقت مشرف کا حکم نہ مانے بغاوت کریں خان نے کے آج تک پاک فوج میں یا کسی بھی ادارے کے مطالق ایسی بات کی اس نے تو ہمیشہ کا فوج بھی میری ہے فوج میرے سے زیادہ اہم ہے تگڑی فوج پاکستان کی ضرورت ہے آج بھی دیکھ لیں واشنگٹن میں جو دورہ ہو رہا ہے آرمی چیف کا تحریکین ساتھ کو تنے دیے جا رہے ہیں کہ جی آرمی چیف وہاں موجود ہے آپ اعتجاج کی کال کیوں نہیں دیتے وہاں آرمی چیف کی موجودگی میں اقوام متحدہ کے سامنے کیوں نہیں کرتے آپ نواز شریف کے لئے اب نواز شریف ووٹیں لے کر آیا تھا آرمی چیف ووٹ لے کر تو نہیں ہے اب یہاں پر اس اعتجاج کے حق میں دیکھیں کچھ لوگ موجود بھی ہیں وہاں امریکہ دیکھیں بہت بڑی سپر پاور بنی ہوئی ہے اسرائیل بھی اس کا طاقتور تنین آپ کو پتا ہے بغل بچ ہے بڑی بڑی مارکٹنگی کمپنی ہے ان کی پی آر کے سٹینٹ بناتے ہیں جو بیانیاں سکینڈلز یہ تمام چیزیں بناتے ہیں دنیا بھر میں آپ کو ان کا بیانیاں نظر ہے ماسٹر ہے طاقتور تنین لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آج حالت ہی ہے اتنے وسائل کے کہ یہ عوام میں اپنے حق میں بیانیاں نہیں بنا سکتے ورنہ بائیڈون اور نیتر یاو کے خلاف جو دنیا میں جو ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ کیا عوام کے خیالات کا رخ نہیں موڑ سکتے یہ کوئی نیا نیریٹیو نہیں بیلڈ کر سکتے لیکن یہ عوام کا کام ہے اب وقتی طور پر سکینڈل تو لاسکتے ہیں کتابیں چھاپ سکتے ہیں آڈیو ویڈیو نکال سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کی دنیا میں اس کیومر صرف گھنٹوں اور منٹوں کی ہے عوام نے اب یہ جو سوشل میڈیا پر کمپین چلانے کے لیے تحریک انصاف میں منصوبہ بنایا ہے پیسے مجھے بھی تھوڑا کریڈٹ دے میرا بھی اس میں میں نے شروع میں مشورہ دیا تھا آن لائن جلسہ دیکھیں اسے روکنے کا کوئی حل نہیں ہے سترہ دسمبر کو پورے پاکستان میں آن لائن جلسہ ہوگا عوام اس کی تیاری کیس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کو جو لوگ دیکھیں پاکستان میں بسند کا ایک فیسٹیول تہوار آپ نے دیکھا ہوگا چھتوں پر لوگ چل کے وہ پتنگیں اڑاتے ہیں اس میں علی خانہ دوست رشدار سارے کٹھے ہوتے ہیں چھت خانے پکتے ایک محول بنایا جاتا ہے تحریک انصاف کے لوگ یہی کر رہے ہیں اور پنجاب کو فتح کرنا ہے آپ کو پتہ ہیں پنجاب میں چھتوں پر بڑی بڑی سکرینیں اپنے ٹی وی رکھ کر موبائل فون لاؤ کر ایک فضاء بنائی جا رہی ہے اور یہ بہت بڑا اس میں نہ کوئی خرچہ ہے نہ لوگوں گھروں سے نکالنا ہے نہ کوئی پکڑ دکل کو مار دار سوشل میڈیا پر تحریک انصاف سب سے طاقتور جمعات جس کے کروڑوں سپورٹرز موجود ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کی مدد سے یہ آن لائن جلسہ دنیا کی تاریخ میں شاید سب سے بڑا جلسہ بن جائے دیکھیں بڑی سکرین لگا کر عوام اپنے جوش و خروش کا اظہار کرے گی اس کے بعد جو کلپس سوشل میڈیا پر آئیں گے تو سوشل میڈیا پر ایک سلاب ہوگا یہ عوامی رابطہ ہے کہ اتنی بڑی مہم بن جائے گی کہ اس کے بعد میرے خیال ہے تاریخ انصاف کو کسی قسم کی انتخابی مہم کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ میری بات یاد رکھیں کہ یہ جلسہ دنیا بھر میں کامیابی کے ریکارڈ توڑے گا پانچ کروڑ سے نو کروڑ موبائل فون پاکستان میں موجود ہیں اور اگر آپ اس میں ایک کروڑ اوبرسیز پاکستانی بھی شامل کر دیں تو یہ جو مہم چلنے جا رہی ہے اس کا کوئی توڑ نہیں اب لوگ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو یہ بند کر بھی دے تو پاکستانی اوبرسیز جو سرورز لگا رہے ہیں اس ویڈیو کی ریکارڈنگ جو چلے گی اگلے دن انٹرنیٹ پر اس سے بڑا جلسہ ہو جائے گا اور یہ جیسا ہے ایک دن سے تین دن پانچ دن تک چلا جائے گا تو یہ وہ مہم ہے جو 1978 میں امام خمینی چھوٹی چھوٹی آڈیوک ایسٹس بیج کے ایران کی امام کو جگاتا تھا اپنا کردار ادا کرتا تھا اور پاکستان میں اس جوش و خروش سے پر امن انقلاب لانے میں یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا انشاءاللہ نواز شریف اب عدالتوں کو انصاف جو مل رہے ہیں اس پر بات کروں وہ نواز شریف خود کہہ رہا ہے اپنے تھوڑا سانس لینے تو بھائی انصاف اتنی جلدی میں نے تو اتنا جلدی مانگا بھی نہیں تھا وہ خود تنگ پڑ گئے اور پرویس خٹک جو کہہ رہا ہے نواز شریف امران خان سے بہتر ہے اور امران خان مجھے کتے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا یہ بات سمجھ آ رہی ہے لیکن پرویس خٹک خٹک کو کتے پر اس طرح الزام نہیں لگا یہ بڑا وفادار جانور ہے وہ مالک کے ساتھ کبھی دقا نہیں کرتا پرویس خٹک کی سیاست تو خطہ میں اب نوشیرہ میں یہ حالت ہے کہ سات سیٹوں پر یہ الیکشن لڑ رہا ہے اور یہ سات لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس آٹھویں ووٹ نکلی تو پس وہ بندہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ آٹھویں ووٹ ہوگا کون حالات اس کے اتنے ٹائٹ ہیں باقی قاضی صاحب تو آپ کو پتہ ہے اس وقت قضاء نمازیں جو ہیں وہ پڑھنے ہیں فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں پرانے کیس اٹھا کے لگا رہے ہیں نئے کیسے ان کو نظر نہیں آرہے کہنے جی آئین اور جمہوریت اس وقت بڑا ضروری ہے اور اسطور جیسے بندے جو کل ان کا تحفظ کرتے تھے اسطور ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن ابھی اس کو بھی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں ہر موبائل پکڑا ہوا صحافی نہیں ہوتا تو قاضی صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ سپرین گورٹ میں بیٹھ کے جج بھی نہیں ہوتا ججز کی بھی پھر دو ہی جج گزرے باقی تو ججز آپ کو پتہ ہے سردار تارک مسعود بھی ہے اور قاضی صاحب بھی ہیں تو انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں تب تک سائفر کا ان کیمرہ ٹرائل کا معاملہ آجے گا اور مزید چیزیں بھی آئیں گے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ